نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدین روزنامہ نوائے وقت سے کولم پیش ہے پولیس میں شیخ عمر فارمولا کولم نگار ہے نسٹر جاوید اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنڈیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org اس ہفتے کا آغاز ہوتے ہی میں نے آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ لاہور پولیس کی حتمی کمان جناب عمر شیخ صاحب کے سپرٹ کی جا رہی ہے پولیس سرویس کے چند افسران ان کی تائیناتی سے خوش نہیں ان کے واتس اپ گروپس میں اس کی بابت بہت ہاہکار مچائی جا رہی ہے شیخ صاحب کی تائیناتی مگر رک نہیں پائی گی منگل کے روز بلاخر وہ کامیاب و کامران رہے ان کی تائیناتی میں رکاوٹ ڈالنے کے خواہاں انسپیکٹر جنرل پولیس کو بلکہ اپنے منصف سے رخصت ہونا پڑا ان کی جگہ انام غنی صاحب آئے ہیں لاہور پولیس کے ایڈیشنل آئی جی اس تائیناتی سے بہت خفا ہوئے نئے آئی جی سرویس میں گزرے وقت کی بنیاد پر ان کے جونئر ہیں دفتری مراتب پر مپنی روایات کی بدولت سینئر اپنے کسی جونئر کی ماں تحتی میں کام کرنا مناسب تصور نہیں کرتا وزیر اعلیٰ پنجاب کو لہذا درخواست لکھ دی ہے کہ ان کا تبادلہ کر دیا جائے عمر شیخ صاحب نے منصف سنبھالتے ہی گویا ایک نہیں دو افسران کو کھڑے لائن لگوا دیا ہے ثابت ہو گیا کہ ان کا قلعہ بہت مضبوط ہے جو بھی رستے میں آئے گا بلا آخر پشمان ہو جائے گا قلعہ کی بات چلی ہے تو تسلیم یہ بھی کرنا ہوگا کہ یہ محض عمر شیخ صاحب ہی کا نہیں بلکہ اٹک سے رحیم یارخان تک پھیلے آبادی کے اعتبار سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار صاحب کا بھی بہت ہی مضبوط ہے تخت لاہور پر برا جمان ہوئے انہیں فقط دو برس گزرے ہیں ان دو برسوں میں انہوں نے پانچ آئی جی فارق کیے ہمارے ہاں گوڈ گورننس متعرف کرنے کے مشن پر اپنے تئی معمور چند اصول پسند صحافی اس کے بارے میں بہت پریشان ہو رہے ہیں یاد دلا رہے ہیں کہ آئی جی پولیس نامی ایک منظم ادارے کا حتمی کمانڈر ہوتا ہے اس سے ڈیلیوری تقاضہ کرتے ہوئے سیاسی حکمرانوں کو اس کی خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے اسے یہ استحقاق ہر صورت مہیا ہو کہ اپنے تئی تے کرے کہ کون سے افسر کو کہاں لگا کر امن و امان کو یقینی بنانا ہے اس کے علاوہ ٹینیور وغیرہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر فرض کر لیا جاتا ہے کہ آئی جی اپنے منصب پر کم از کم وقت تین برس تک قائم و دائم رہے گا یہ برس اسے طویل المدتی بنیادوں پر چند منصوبے سوچتے ہیں اور ان پر عمل درامت کی سہولت کو یقینی بناتے ہیں قبضہ گروپوں کی مبینہ طور پر سرپرستی فرمانے والے چور اور لٹیرے سیاستدان اس کی بدولت اپنی اوقات میں رہتے ہیں وہ آئی جی کو اپنے تعلقات کے زوم میں تبدیل کروانے کی تڑی نہیں لگاتے اسے مجبور نہیں کرتے کہ میرے حلقے میں فلا افسور کو تائنات کیا جائے ان کے حلقوں میں موجود تھانوں کے ایسیچوز کو قومی یا صوبہ اسیملی کے کسی رکن کے دیرے پر حاضری کی مجبوری لاحق نہیں ہوتی وہ چاہے تو ان کا ٹیلی فون بھی نہ سنے اپنے فرائز کتابوں میں درچ قوائد کے این مطابق نبھاتا رہے وطن عزیز میں گوڈ گورننس کے قیام کے مشن پر اپنے تئی معمور میرے کئی بہت ہی قابل احترام اور چند عزیز ترین دوست ٹینیور یا میاد عہدہ کی بابت دہائی مچاتے ہوئے یہ حقیقت فراموش کر دیتے ہیں کہ پولیس سرویس کے جن قوائد و ذوابت کی بابت وہ دہائی مچاتے رہتے ہیں وہ در حقیقت برطانوی استعمار نے اپنے دور میں متعارف کروائے تھے حتمی مقصد ان قوائد و ذوابت کا ہماری دلوں میں خوئے غلامی کو جبلت کی صورت دینا تھا عام آدمی تو دور کی بات ہے دربار میں کرسی پر بٹھائے اشرافیہ بھی ہما وقت اس حقیقت سے آگا رہے کہ پولیس کی وردی میں ملبوس کوئی اہلکار محض ایک فرد نہیں ہے وہ در حقیقت سرکار کا نمائندہ ہے اس کے حکم کی ہر صورت تعمیل ہو ورنہ کار سرکار میں مداخلت کے الزام میں دھڑ لیے جاؤ گے ان قوائد و ذوابت کو آج کے پاکستان خاص طور پر پنجاب میں بہت شدت سے لاغو کیا گیا تھا اسی باعث پنجاب پولیس محض اس صوبے ہی میں نہیں بلکہ پورے برطانوی ہند میں بھی بہت دبنگ تصور ہوتی تھی سیاست کے بہانے شرپسندی پھیلانے والے اس سے خوفزدہ رہتے عطاولہ شاہ بخاری جیسے حریت پسندوں کو اس کی وجہ سے آدھی عمر جیل اور آدھی عمر ریل میں گزارنا پڑی تھی برطانوی دور کے متعرف کردہ انتظامی ڈھانچے کی بدولت ہی 1946 تک قیام پاکستان سے قبل والے پنجاب میں ہمیشہ یونینسٹ پارٹی کی حکومت رہی سر شفی کی بنائی اس جماعت میں ہندو، مسلم اور سکھ اشراف یقجہ ہوا کرتے تھے ان کے بعد واح سے سر سکندر حیات نمودار ہوئے ان کی وفات کے بعد پنجاب کے وزیر اعلی نہیں بلکہ پریمیم پکارے اس منصب پر خوشاب کے نواح سے ابرے خزر حیات ٹیوانہ براجمان ہوئے پھر تازہ خبر یہ آئی کہ خزر سادہ پائی ہے اور پاکستان قائم ہو گیا برطانوی دور کے غوائد و زوابط کو احترام اور حسرت سے یاد کرتے ہوئے ہم اکثر یہ حقیقت بھی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ انہوں نے جو گوڈ گورننس مبینہ طور پر فراہم کی تھی وہ پنجاب کے بٹوارے کے دوران ہوئے فسادات میں کسی کام نہیں آئی تھی قبل اس قیام پاکستان کے پنجاب کے تمام بڑے شہر کئی مہینوں تک خوفناک فسادات کی زد میں رہے لاکھوں گھر جلے، ہزاروں عورتوں کا اغواہ اور عصمت دری ہوئی نام نہاں گوڈ گورننس پر مبنی آہینی دھانچہ سٹیل فریم اس دوران بے بس تماشائی میں تبدیل ہوا نظر آیا ہم سادہ لو پاکستانیوں نے مگر ان حولناک فسادات سے کوئی سبق نہیں سیکھا نسلوں سے یونینسٹ رہے سیاست دان قیام پاکستان کے بعد مسلم لیگی ہو گئے انہیں اقتدار نصیب ہوا تو عوام میں اسی خوئے غلامی کو ہر صورت برقرار رکھنے کو بزد رہے جسے برطانوی استعمار نے اپنے دب دبے کی بنیاد پر انجیکٹ کیا تھا خود کو لات صاحب تصور کرتے ہوئے پولیس کو دہشت کی علامت ہی بنائے رکھا اسے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے پرچے کاٹنے کے لئے استعمال کیا جاتا پولیس کے ایک شہرہ آفاق افسر قربان علی شاہ بھی ہوا کرتے تھے انہوں نے انتخاب میں جھولو کی تقنیق متعرف کروائی تھی میں نے ہوش سنبھالی تو لہور کے لات صاحب کالا باغ کے گورنر امیر محمد خان ہوا کرتے تھے سن 1958 کے انقلاب کے بعد برسر اقتدار آنے والے فیلڈ مارشل ایوب خان نے انہیں موجودہ پاکستان کو مغربی پاکستان کے ون یونٹ میں سمو کر اس صوبے کا گورنر لگایا تھا وہ ہر ظلے کے ایس پی کو بزاتے خود تفصیلی انٹرویو لینے کے بعد تائنات کرتے لہور میں حزب مخالف کی جماعتیں اگر کوئی جلسہ منقض کرنے کی چررت دکھاتی تو ان کے جلسے پولیس کے پالے گنڈوں کی مدد سے الٹا دیے جاتے لہور کو قابو میں رکھنے کے لیے ان کے چہیتے افسر بھکر کے اصغر خان ہوا کرتے تھے انہیں ہم طالب علمی کے زمانے میں ہلاکو خان پکارتے تھے ان جیسے ہلاکو خان مگر امیر محمد خان اور بعد ازہ ایوب خان کا زوال روک نہیں پائے لہور پولیس سے جڑی بے شمار کہانیوں کا امبار میرے ذہن میں موجود ہے کولم لکھنے کی روانی میں انہیں یاد کرتے ہوئے اصل موضوع سے بھٹک جاتا ہوں صبح اٹھ کر کلم اٹھانے کے بعد ارادہ فقط آپ کو یاد دلانے کا کیا تھا کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخاب کے بعد تبدیلی آ چکی ہے عمران خان صاحب نے برطانوی استعمار کی متعارف کردہ گورننس کا متبادل چند اصولوں کی صورت دھون لیا ہے جو انہوں نے اپنے تئین ریاست مدینہ کی بابت تریافت کیے ہیں عثمان بزدار نے آبادی کے اعتبار سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں ان اصولوں کا اطلاق کرتے ہوئے پنجاب کو بلا آخر گوڈ گورننس کا حتمی موڈل بنانا ہے وہ نیوے نیوے رہتے ہوئے اس مشن پر معمور ہیں عمران خان صاحب کو ان کی دھیانت اور صداقت پر کامل اعتبار ہیں وہ ہر ہفتے بھی اپنا آئی جی بدلنا چاہے تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا برطانوی دور میں متعرف ہوئے پولیس سرویس کی بابت بنائیں قواعد و زوابت اس تناظر میں ہرگز کوئی اہمیت نہیں رکھتے بنیادی مسئلہ یہ بھی کھڑا ہو گیا کہ گزشتہ ماں کے آغاز میں نواز شریف کی دختر محترمہ مریم نواز صاحبہ کو نیب کے لاہور آفس نے چند قیمتی زمینوں کی خریداری کی بابت اٹھائی سوالات کا جواب فراہم کرنے کو طلب کیا تھا میرے اور آپ جیسے عام شہری کی طرح سر جھکائے نیب کے دفتر پہنچنے کے بجائے وہ اپنے حامیوں کے جلوس کے ہمراہ جاتی عمرہ سے روانہ ہوئیں اس کی وجہ سے پلس مقابلہ ہوا ہنگامہ اتنا بڑھا کہ نیب والوں نے گھبرا کر محترمہ کو آگاہ کیا کہ ان کی طلبی درکار نہیں ہے لاہور میں ہوئے اس واقعے کو ریاست کی رڈ ہر صورت قائم کرنے کی لگن میں مقتلہ وزیر آزم اور ان کے قریبی مساہبین کو بہت اشتیال دلایا بہت سوچ بچار کے بعد تیہ یہ بھی ہوا کہ شہباز شریف نے اپنے دس سالہ دور اقتدار میں پنجاب پولیس کو اپنے چمچوں سے بھر دیا ہے گوڈ گورننس کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے لہٰذا عمر شیخ فارمولا کے مجد کا انتخاب ہوا لاہور میں یہ فارمولا اب ہر صورت آزمائے جائے گا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے